ہیلو ایویون ایٹس دیویش اور ویلکم بیکٹو آور چینل ایکسپلین سو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسو ایل کے ایڈمیٹ کارڈ کو لے کر ایسو ایل کے ایڈمیٹ کارڈ جو کی بارہ دسمبر کو ریلیز ہونے ہی والے تھے بٹ وہ کسی ریزن سے ریلیز نہیں ہو پائے ہیں تو ایڈمیٹ کارڈ جو کل جاری ہونے والے تھے وہ کل جاری نہیں کیے گئے ہیں تو اب میں یہ بتاؤں گا کہ اس ویڈیو میں ایڈمیٹ کارڈ کب جاری ہو سکتے ہیں اور کیا ریزن تھا جو کل ایڈمیٹ کارڈ جاری نہیں ہوئے ایسو ایل کے ایڈمیٹ کارڈ جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے پہلے ریگولر کورسز کے آتے ہیں اس کے بعد ایسو ایل کورسز کے ایڈمیٹ کارڈ کو ریلیز کیا جاتا ہے اب یہاں پر جو ریگولر کے جتنے بھی سٹوڈینٹ ہیں ریگولر سٹوڈینٹ کے ایڈمیٹ کارڈ پر شو سام کے پانچ بجے کے بعد سے ریلیز کرے گئے تھے اور ایڈمیٹ کارڈ پر شو رات کو پھر کل پورے دن اور پھر آج بھی ریگولر کے ایڈمیٹ کارڈ فیس مینر میں ریلیز ہو رہی ہے تو اسی وجہ سے جو ہے ایڈمیٹ کارڈ تھوڑا سا ڈیلے کر دیے گئے تھے ایسو ایل کی طرف سے یہ ایسو ایل کا جو ایگزامینیشن برانچ ہے انہوں نے ان کا کہنا یہ تھا مطلب کی ایڈمیٹ کارڈ جو ہے وہ ابھی ریلیز نہیں کرے گئے وہ ایک دن لیٹ ریلیز کرے جائیں گے تو آج چانسز ہے کہ ایڈمیٹ کارڈ کو ریلیز کیا جا سکتا ہے اور وہ ایسا مانتے ہیں کہ جو ایڈمیٹ کارڈ ہے وہ ایک دم کہتے ہیں تو ویسے سیون ڈیز کا ہے کہ سیون ڈیز کا ٹائم ہے ایڈمیٹ کارڈ سات دنوں کے اندر آ جاتے ہیں برد دیکھو اب کسی ریزن کی وجہ سے ایڈمیٹ کارڈ جو ہے ابھی پورے پرپیرو نہیں ہوئے ہیں کچھ کورسز میں کچھ سٹورنٹس کے تو جب کچھ سٹورنٹس کے ایڈمیٹ کارڈ ابھی بنے نہیں ہیں تو ریلیز نہیں کیا گیا ان کا کہنا ہے کہ 90% چانسز تھے کل 12 دسمبر سے ریلیز ہو سکتے تھے تو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے دیکھو ایڈمیٹ کارڈ کی ابھی کوئی ایکسپیکٹیشن ڈیٹ وغیرہ نہیں ہے وہ کسی بھی ٹائم ریلیز ہو سکتے ہیں آج بھی ریلیز ہو سکتے ہیں اور کل بھی ریلیز ہونا سٹارٹ ہو سکتے ہیں موسٹ پروبیبلی میں نے کل کہا تھا کہ آج جو ہے ہنڈر پرسنٹ چانس ہے ایڈمیٹ کارڈ ریلیز ہونے کے میں اس بات پر ابھی بھی ہوں کہ ایڈمیٹ کارڈ کبھی بھی ریلیز ہو سکتے ہیں تو جیسے ہی ایڈمیٹ کارڈ ریلیز ہوتے ہیں وہ میں آپ کو انفرم کر دوں گا ویڈیو بنا کر بتا دوں گا ٹھیک ہے ایڈمیٹ کارڈ جو ہے بھائی ویٹ کر لو کیونکہ سیم کوئشن بار بار سٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں کہ ایڈمیٹ کارڈ آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں پلیز یہ ویڈیوز دیکھو ان ویڈیوز کو بنانے کے لیے ٹائم لگتا ہے ہمیں ریسرچ کرنا پڑتا ہے کہ ایڈمیٹ کارڈ کیوں نہیں آئے ہیں کونٹیک کرنا پڑتا ہے ڈیو میں ایگزامینیشن بانچ کے تھروں میل پہ تو بھائی بہت مشکل لگتی ہے ان کا ریپلائی تک آنے میں بہت دن لگ جاتے ٹھیک ہے تو یہ چیز پلیز آپ لوگ سمجھو ایڈمیٹ کارڈ جب بھی آئیں گے آپ کو انفرم کر دیا جائے گا تو اگر آج ایڈمیٹ کارڈ آ جاتے ہیں تو ایڈمیٹ کارڈ کے اوپر آج ہی ویڈیو بنا کے میں بتا دوں ہاں میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ ایڈمیٹ کارڈ آگر آ گئے تو سٹوڈینٹ ڈیشپورڈ جو ہے ایسوال کی مین ویب سائیڈ وہاں پر آپ لوگ ان کرو گے سٹوڈینٹ ڈیشپورڈ میں اوپر ہی بلو کلر کا پورٹل لنک دیکھ جائے گا کہ داؤنلوڈ ڈیور ہول ٹکٹ 2023 دسمبر اور جنوری ایگزامینیشن تو ایسا کر کے ایک لنک آ جائے گا میں وہ بھی بتا دوں کہ ایسا ڈانلوڈ کرنا ہے ابھی اتنا سمجھ لو کہ ایڈمیٹ کارڈ کل کیوں نہیں آئے تھے وہ بس اسی لیے نہیں آئے کیونکہ کچھ ابھی پینڈنگ ہے سٹوڈینٹ کے تو اس لیے نہیں ڈیلیز کرے گئے آج اگر ہو جائیں گے پریپیر تو پورے ریلیز آج ایک کورس کے کر دیا جائیں گے ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک چیز اور بتا دیتا ہوں کہ ایڈمیٹ کارڈ میں کیا کیا ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہونی چاہیے میڈنیٹری وہ آپ کو دیکھنی ہے پریز یہ گلتی مت کرنا ورنہ ہو سکتا ہے اگر وہ ڈیٹیلز کی مس ہونے کی وجہ سے آپ نے ایڈمیٹ کارڈ لے گئے تو ایگزام کینسل ہو سکتا ہے بھائی ایگزام میں بہت ساری ریسٹرکشنز ہے ایگزام میں ایڈمیٹ کارڈ میں اگر کچھ گلتی ہو جاتی ہے ایڈمیٹ کارڈ میں فوٹو نہیں ہے سائن نہیں ہے تو ان کو لگے گا کہ آپ نے ڈیوپلیکیٹ بنایا ہے اس کیس میں آپ کا جو پیپر ہے وہ کینسل بھی ہو سکتا ہے تو اس کو دھیان سے دیکھنا بھی تو ابھی میں آپ کو ایک سکرین شورٹ دکھا رہا ہوں جس میں میں نے کچھ سی ڈیٹیلز جو ہے وہ ہائیلائٹ دیکھی ہے جو میں آپ کو شیئر کرنے والا ہوں سب سے پہلے تو تو آپ یہ چیز سمجھو گی کون کون سی ڈیٹیلز ہے جو دو ہزار تئیس ایڈمیٹ کارڈ میں آپ کو دھیان دکھے رکھنی ہے اگر اس میں سے کوئی بھی ڈیٹیل مس ہوتی ہے تو اس میں کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا جس کی وجہ سے آپ کا ایکزام بھی نہ چھوٹے کینڈیڈیٹ کین چیک دا فولوینگ ڈیٹیلز مینشن ڈیو ایس او ایل ٹو تھوزن ٹوئنٹی تھری ایڈمیٹ کارڈ می جون ایگزامینیشن دیکھو یہ می جون کا ہے دو ایدار تیس کا یہ ہے مگر جو پچھلا سمیشٹر گیا ہے می جون اس میں جو ڈیٹیلز تھی وہی ڈیٹیلز سیم ہیں ہر بار وہ چینج نہیں ہوتی ہے سب سے فرسٹ او فول آپ کی ایک فوٹو ہوتی ہے فوٹو کے اوپر ہوگا ایگزام رول نمبر ایگزام رول نمبر میس ہے تو اس کیس میں آپ کو اپنے اس ویل کیمپس وزیٹ کرنا پڑے گا ایڈمیٹ کارڈ ٹھیک نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے ورنہ پرابلم ہو سکتی ہے دوسری چیز آپ کی ڈیٹ او برد حالکہ یہ اتنا منیٹری نہیں ہے ایڈیٹ او برد تو آپ کو یادی ہے واقعی آپ کو کیا ہے وہ ایڈمیٹ کارڈ کے ساتھ فیس ریسپٹ میں بھی مل جاتی ہے تھرڈ چیز آتی ہے کینڈیڈیٹ نیم اگر آپ کے ایڈمیٹ کارڈ پہ رامو پشپا آپ کا نام کی سپیلنگ گلت ہے یا پھر آپ کا کوئی ایسا پرابلم ہے جہاں پر آپ کا نام کسی دوسرے سٹوڈنٹ کے نام سے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے دوسرے کا نام لکھا ہوا ہے آپ کے نام کی بدلے تو بھی اس ویل کیمپس وزیٹ کرنا پڑے گا اور اس کیس میں آپ کو اس کے بعد ہے اگر اگزام سینٹر لوکیشن ہی نہیں ہی دی ہے تو ایڈمیٹ کارڈ کوئی بھی فالتو کا ہے مطلب کی وہ ایڈمیٹ کارڈ ایک ویلیڈ ایڈمیٹ کارڈ نہیں ہے کیونکہ اس پہ ایڈمیٹ کارڈ ہی نہیں ہوگا ایڈمیٹ کارڈ پہ ہول ٹکٹ پہ تو آپ لے کر کس سینٹر پر جاؤ گے ایڈمیٹ کاروانے یا دینے تو اس کیس میں اگر کوئی بھی ایسا مسپرینٹ ہے تو ایک بار دوبارہ ڈاؤنلوڈ کرنا دوبارہ سیم پروبلم ہاتی ہے دیکھنے کو ملے گی تو آپ کو ایک ایسویل کیمپس ویزیٹ کرنا پڑے گا جلد سے جلد پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ کو اگزام ڈے گائیڈ لائن اور انسٹرکشن پر دھیان دینا ہے ڈے گائیڈ لائن کافی بچھا کی بلینک آتی ہے کیونکہ ٹیکنیکل ایرر کی واجہ سے ایڈمیٹ کا ڈاؤنلوڈ ہی نہیں ہو پاتا ڈنگ سے تو اس کیس میں آپ کو اپنا ڈیٹ شیٹ کی طرح اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا کون سا سیمیسٹر ہے اس سبجیکٹ ہے اور اس کے کوڈ کا یہ ایکزام اس تاریخ کو اس دیٹ پہ پڑ رہا ہے ٹھیک ہے ملکہ وہ دیٹ اور ٹائمنگ وغیرہ بھی اس میں شو کرتا ہے اگر آپ کا کا ہے یا ٹین تھارٹی کا ہے تو اس سے آدھا گھنٹہ پہلے اپنے ایگزامینیشن ہال میں کیمپس کے آگے آپ کو پہنچ جانا ہے فادر نیم چیک کر لینا فادر نیم دیکھو اگر مس بھی یا پھر انکرکٹ ہے تو اس سے کوئی بھی پروبلم نہیں ہوگی ایگزامینیشن ہال میں بیٹھنے سے منع نہیں کیا جائے گا بٹ اگر یہ پروبلم ہے جو ایک کوشش کرنا کہ دوبارہ سے ایک بار ایڈمیٹ کا ڈاؤنوڈ کر کے کچھ دیر بار ٹرائے کرنا تو یہ پروبلم ٹھیک ہو جاتی ہے اوٹو میٹک ٹھیک ہے بھائی اوٹو کریکٹ ہو جاتا ہے ویسے سائٹ کی پروبلم ہوتی ہے اگر اگر فوٹوگراف نہیں ہے تو کیا کریں تو دو اپشن ہے پہلی چیز تو اس ویل کیمپس وزیٹ کرلو اور اس ویل کیمپس وزیٹ نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ ایک کام کر لیتے ہو کہ آپ اپنی خود کی فوٹو لے کے اپنے ہاتھ سے چپکا سکتے ہو اس میں کوئی بھی آپ کو اندر بیٹھنے سے اگزام دینے سے منع نہیں کرتا کچھ سائٹ میں پروبلم ہونے کی واجہ سے فوٹو نہیں آتی تو وہ فوٹو خود گھر سے لے کے پاسپورٹ سائز فوٹو چپکا کے اپنا نام نیچے ڈال سکتا ہے اتنی کوئی رسٹکشن نہیں ہوتی اس میں نیچے لکھا ہے باقی یہ تھے پوائنٹ جو میں نے آپ کو ڈسکس کر دی یہ یہ مین پوائنٹ تھے اور ایڈ میٹ کار جیسے ہی آج ریلیز ہو سکتے ہیں چانس ہے میں بتا رہا ہوں شام تک تو جب بھی ریلیز ہوگی میں آپ کو انفرم کر دوں گا پلیز ویڈیو کو شیئر کرنا فرین کے ساتھ زیادہ سیادہ ہو سکتا کر لو اور ہمارے ٹیلیگرام ویڈس ڈسکیپشن میں لنک دیئے گروپ وغیرہ اگر آپ جوئن کر لو کیونکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ویسے ہی پتہ چل جائے ٹھیک ہے سکتا کیونکہ بی